بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے سیکس ڈیٹرمنیشن کہ پیرنٹس کے اندر میل یا فی میل کون سا پارٹنر یہ ڈیسائیڈ کرے گا یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ نیکس جنریشن میں آنے والی نسل میں میل پیدا ہوگا یا فی میل پیدا ہوگی تو نیکس جنریشن میں سیکس کا ڈیٹرمنیشن کون کرے گا تو اس میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کو نارملی دو عصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا آٹوسومز اور سیکس کروموسومز آپ جانتے ہیں کہ کروموسومز ہومولوکس پیرز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں فار ایزمپل ہیومن بینگز کے اندر فورٹی سکس کروموسومز ہیں تو فورٹی سکس کروموسومز کے ٹونٹی تری پیرز ہوں گے ہومولوکس پیرز ہوں گے اب یہ ہومولوکس پیرز میں ایک پیر سیکس کروموسومز کا ہوتا ہے وہ کروموسومز جس کے اندر جس کے اوپر ایسے جینز موجود ہوتے ہیں جو کہ سیکس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں جو کہ ہماری جنز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ جنز یا پھر سیکس جو ہے وہ میل ہوگا یا فی میل ہوگا تو ہیومن بینگز کے اندر ٹوٹل ٹونٹی تھری ہومولوکس پیرز ہوتے ہیں کروموسومز کے تو جن میں سے ٹونٹی ٹو پیرز آٹوسومز ہوتے ہیں اور ایک پیر جو ہے وہ سیکس کروموسومز کا ہوتا ہے اگر ٹروسوفیلا ملینو کیسٹر جسے فروٹ فلائی کہا جاتا ہے تو اس کی بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل فورز ہومولوکس کروموسومز ہوتے ہیں اس کے پیرز ہوتے ہیں تو ان میں سے جو تھری پیرز ہیں وہ آٹوسومز ہیں اور ون پیر سیکس کروموسومز کا ہے آٹوسومز ان کروموسومز کو کہا جاتا ہے جو کہ سیکس کی ڈیٹرمنیشن میں حصہ نہیں لیتے ٹھیک ہے باقی جو ہمارے ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں باقی تمام کریکٹرز کو وہ آٹسوم کنٹرول کرتے ہیں اور سیکس ڈیٹرمنیشن میں ان کا رول نہیں ہوتا اس وجہ سے انہیں سیکس روموسوم سے سیپرٹ کیا گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ نیچ ڈیٹرمنیشن میں سیکس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو تین طرح کے پیٹرنز ہیں فرسٹ یہ ہے تین طرح کے ٹائپس ہیں فرسٹ یہ ہے ایکس وائے ایکس ایکس ٹائپ کہ جس میں ایک آرگنیزم کے اندر یہ کومبینیشن ہوتا ہے ایکس وائے کا پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس کے اندر ایک آرگنیزم کے اندر ایک پارٹنر کے اندر ایکس وائے کومبینیشن ہوتا ہے اور دوسرے میں ایکس ایکس کومبینیشن ہوتا ہے تو یہ کس میں ہوتا ہے پہلے یہ example دیکھ لیں کہ human beings کے اندر یہ موجود ہوتا ہے combination اور Drosophila کے اندر یہ combination موجود ہوتا ہے کہ male کے اندر یہ male کا sign ہے اور یہ female کا sign ہے تو یہ male کا sign اس لئے رکھا گیا کیونکہ یہ چونکہ male جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیتے تھے past میں اگر بات کریں تو وہ چونکہ تیر پھینکتے تھے تو یہ تیر والی جو ہے وہ تیر والا sign یہاں پر شو کیا گیا ہے جو کہ میل کے لئے شو کیا جاتا ہے میل کو سپیسیفائی کرتا ہے تو میل یہاں پر ایکس وائی کومبینیشن میں ہے اور فی میل جو ہے وہ ایکس ایکس کومبینیشن میں ہے مطلب کہ میل کے اندر دو طرح کے جو کروموسوم موجود ہوتے ہیں سیکس کروموسوم کا جو پیر ہے اس میں دو کروموسوم ہیں ہومولوگس کروموسوم ایک کروموسوم کو نام دیا گیا ایکس کروموسوم اور دوسرے کو وائی کروموسوم نام دیا گیا اگر دونوں کیرومصوم X ہوں گے تو وہ فیمل ہوگی اور اگر ایک کیرومصوم X ہے ایک Y ہے تو وہ مل ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ نیکس جنریشن میں ان دونوں پارٹنرز میں سے کون یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ نیکس جنریشن ہماری میل ہوگی یا فیمل ہوگی تو اس میں دو طرح کی کیمیٹس بنیں گے ایک طرح کی کیمیٹس وہ بنیں گے جن میں X کیرومصوم جاہے گا اور دوسرے وہ گیمیٹس بنیں گے جن میں Y کروموسوم جائے گا لیکن اگر فیمیل کی بات کی جائے تو اس میں جتنے بھی X بنیں گے چونکہ گیمیٹ ایک ہوتا ہے فیمیل میں تو جتنے بھی ایک بنیں گے ان سب میں X کروموسوم جائے گا اور وہ تمام کے تمام ہومو گیمیٹک ہوں گے مطلب ہر گیمیٹ کے اندر X کروموسوم ہوگا Y کروموسوم کسی کے اندر بھی نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کروموسوم جو ہومولوکس کروموسوم ہے سیکس پیر میں وہ سیم ہیں اب اگر یہ ایکس اس ایکس کے ساتھ جوائن کرتا ہے فرٹلائزیشن کرتا ہے تو کمبینیشن بنے گا ایکس ایکس اور اگر یہ وائے کے ساتھ کمبائن کرتا ہے یہ والا ایکس کروموسوم تو ایکس وائے کمبینیشن بنے گا تو اس سیچویشن میں نیکس جنریشن میں فیمیل اور میل تو یہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے جو بھی آرگنیزم پیرنٹس میں سے ہیٹروکیمیٹک ہوگا وہ یہ ڈیفائن کرے گا وہ یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ نیکس جنریشن میں فیمیل ہوگی یا میل ہوگا یہ دیکھیں اب یہ فیمیل ہے مطلب یہ پارٹنر فیمیل ہے تو اس میں جتنے بھی گیمیٹس بنیں گے ان سب میں ایکس موجود ہوگا اگر کوئی ڈیفرینشیئٹ کر رہا ہے تو وہ میل کر رہا ہے کیونکہ اس میں ہیٹروکیمیٹک کنڈیشن موجود ہے ہیٹروکیمیٹک کنڈیشن کا مطلب ہے کہ دو ٹائپس کے کمیٹس پرڈیوس ہو رہے ہیں تو اگر میل ہیٹروکیمیٹک ہے تو میل ڈیٹرمن کرے گا اگر فیمیل ہیٹروکیمیٹک ہے تو فیمیل ڈیٹرمن کرے گی کہ نیکس جنریشن میں میل پیدا ہوگا کہ فیمیل کیونکہ یہ دیکھیں ہوموکیمیٹک سیچویشن میں تو ایکس ہی ہے چاہیے ایکس ایکس کے ساتھ مل جائے چاہیے ایکس وائے کے ساتھ مل جائے تو یہاں سے ڈیٹرمنیشن نہیں ہو رہی بلکہ میل کی طرف سے ڈیٹرمنیشن ہو رہی ہے یہ تو ہم ویسے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ میل پیدا ہوگا یا فی میل پیدا ہوگی کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ والا ایکس اس کے ساتھ جوائن کرے گا مطلب یہ والا گیمیٹ اس کے ساتھ جوائن کرے گا یا یہ والا کیمیٹ اس کے ساتھ جوائن کرے گا کہ ایسا کیمیٹ جوائن کرے گا جس میں X موجود ہے یا Y والا کیمیٹ جوائن کرے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے تو نیکسٹ ہے دوسری ٹائپ XO یا XNOT اسے کہا جاتا ہے اور XX ٹائپ XNOT کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں گراس اوپر کے اندر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس میں سیکس کروموسوم میں پیر نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی کروموسوم موجود ہوتا ہے اگر ایک ہی کروموسوم موجود ہو تو وہ میل ہوتا ہے اگر دو کروموسومز ہوں مطلب XX تو وہ فی میل ہوتی ہے تو اس میں دو طرح کے کیمیٹس پیدا ہوں گے ایک وہ سپوم ہوگا جس میں X جائے گا اور ایک وہ سپوم ہوگا جس میں سیکس کروموسوم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا نہ X ہوگا نہ کچھ اور مطلب مسنگ ہے یہاں پر سیکس کروموسوم تو یہاں پر تمام کیمیٹس ایک ہی ٹائپ کے بنیں گے جب یہ X اور X ملیں گے تو XX بنے گا اور یہ یہاں پر کوئی کروموسوم نہیں ہے تو سیکس کروموسوم کے حوالے سے یہاں پر مسنگ کروموسوم یا یہ والا گمیٹ جس کے اندر کوئی کروموسوم نہیں ہے سیکس کے حوالے سے وہ اگر اس X کے ساتھ جائن کرے گا تو X نوٹ یا X O کمبینیشن بنے گا تو اس سیچویشن میں بھی جو میل ہے یہ ہیٹرو گمیٹس ہے کہ اس میں ٹو ٹائپ کے گمیٹس پرڈیوس ہوتے ہیں ایک وہ ٹائپ ہے جس میں X کروموسوم موجود ہے اور ایک وہ ٹائپ ہے جس میں X کروموسوم موجود نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ X کروموسوم موجود نہیں ہے تو میل is ہیٹرو گمیٹس that is determining the sex of next generation تھرڈ ٹائپ ہے ZZ ZW ٹائپ تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے فی میل is ہیٹرو گمیٹس مطلب ZZ میل ہوگا اور ZW فی میل ہوگی چونکہ فی میل ہیٹرو گمیٹس ہے اب یہ دیکھیں ZZ یہاں پر جتنے بھی کمیٹس پرڈیوس ہوں گے ان سب میں Z جائے گا اور یہاں پر دو ٹائپ کے کمیٹس پرڈیوس ہوں گے فی میل کے اندر ایک میں Z جائے گا ایک میں W جائے گا تو جب یہ دونوں کمبائن کریں گے تو ZZ کمبینشن ہے اور یہ دونوں کمبینشن اگر W اس کے ساتھ کمبین کرتا ہے تو ZW کمبینشن ہے تو یہاں پر فی میل یہ ڈیٹرمن کر رہی ہے کہ نیکس جنریشن میں میل اور فیمل پیدا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم پلانٹس کی بات کرتے اب تک جو ڈسکشن کی ہے اچھا یہ والی جو تھرڈ ٹائپ ہے اس میں ایکزیمپل یہ برڈز میں دیکھی گئی ہے یہ برڈز میں کومبینیشن پایا جاتا ہے اور اسی طرح موڈز کے اندر یا بٹر فلائی کے اندر بھی پایا جاتا ہے اب تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ اینیملز کے بارے میں تھی مطلب ہیومن بینگز ہے ڈراسوفیلا ہے گراس ہوپر ہے برڈز ہیں بٹر فلائی ہے یہ سارے اینیمکنگڈم اینیمیلیا کے میمبرز ہیں اب پلانٹس کی بات کرتے ہیں اس میں ایک سپیشی ہے جنگ گو اس میں میل ہیٹروگیمیٹک ہے تو یہاں پر یہ سیچویشن ہوتی ہے کیپٹل اے سمال اے اور سمال اے سمال اے کومبینیشن ہے سیکس کروموسوم کا اگر یہ کومبینیشن آتا ہے کیپٹل اے سمال اے تو پھر میل ہوگا اور اگر سمال اے سمال اے ہوموزائیکس ریسیسف کنڈیشن ہے تو یہ فی میل ہوگی اب یہاں پر میل کے اندر دو طرح کی کیمیٹس بنیں گے کیپٹل اے والے کیمیٹس بنیں گے اور سمال اے والے کیمیٹس بنیں گے فی میل کے اندر اے کی ٹائپس کے سارے کیمیٹس بنیں گے سمال اے والے تو یہ ان دونوں کے کومبائن ہونے سے کیپٹل اے سمال اے اور ان دونوں کے کومبائن ہونے سے سمال اے سمال اے کمبینیشن بنے گا اب یہاں پر جو کہ میل ہیٹرو کیمیٹک ہے اس لئے میل ڈیٹرمن کر رہے کہ نیکس جنریشن کی سیکس کیا ہوگی